اسلام علیکم دوستو ای ہوپ کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کا بلوک سپیشل ہے سپیشل اس لیے ہے کہ ایم گنا ٹاک اباؤت پروفیت محمد پیزیو پون ایم ایسا ای پرومیسڈ سو آج کی جو ٹاپک ہے اس کا مین پرپس یہ ہے کہ ایک سوال تھا جو میرے دماغ میں ہمیشہ گونچتا تھا اور ایسا مسلم ای rôle ویز بلیف کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس بات پر ہم سارے دماغ مسلمان بلیف کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی مجھے ایتوائی کہ ایسا مسلم ہم جانتے ہیں کہ ہمیں تمام نبیوں کو ماننا اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کی ابراہیم علیہ السلام تک اور ابراہیم علیہ السلام سے nominations کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں موسیٰ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ وسلم یوسف علیہ وسلم یونس علیہ وسلم عساق علیہ وسلم یاکوب علیہ وسلم and there are so many uncountable تو ان سب پر ایمان لانا ضرور ہیں لیکن کیا ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کی اور ان کو اتنا special regard کیوں دیا and of course اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام نبی کی ایک اپنی اپنی qualities ہیں جیسے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی طرح ایک جکاز موسیٰ علیہ وسلم ہے جو کہ کریم اللہ جنہ اللہ سے کلام کیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب کیوں ہیں آخر what makes him so special and why shall I be loving him so much although as a مسلم مجھے بتا ہے کہ آپ کا ایمان جب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ تمام نبیوں پر ایمان اللہ تعالیٰ کو ایک نہ مانے اور of course اس بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے سب سے زیادہ جو ہے محبوب نبی اللہ کے and of course ہمیں یہ آیت ہم سب جانتے ہیں جو کہ قرآن شریف میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ اور یہ سپیشل آیت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قرآن میں کہا کہ اگر تمہیں میری اطاعت کرنی ہے تو محمد کی اطاعت کرو ٹھیک ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو قرآن شریف میں different names سے پکارا جیسے کہ مدسر مزمل تاہا یاسین so there's so beautiful names جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تو اتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کو کیوں تھی اور یہ بھی کہ of course یہ محبت ہے آج بھی ہے اللہ تعالیٰ کو اور ہمیشہ رہے گی قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی تو what is that thing that makes محمد صلی اللہ علیہ وسلم so special اور مجھے مطلب as a مسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم so of course I always have that feeling کہ ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے چاہیے لیکن you know جب آپ کسی چیز سے بھی محبت کرتے ہو یا کسی انسان سے بھی محبت کرتے ہو تو اس کی بہت سارے ایسپیکس کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو اس کے بعد آپ ریالائز کرتے ہو کہ ہاں یار واقعی you know کہ that person is really is 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 so like you have to you can't you can't stop yourself to love that person تو وہ ایک جو feeling آتی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو ہے وہ آتی ہی ہے ٹھیک ہے نا بڈ جب آپ اس کو more discover کرتے ہو تو آپ کے آنکھوں میں اس طرح مطلب آنسو آجاتی ہیں آپ کہتے ہو کہ how can anyone deny to love prophet محمد peace upon him it's not possible اب جب آپ ان کی personality کو دیکھتے ہو ویسے تو i think اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولنا شروع کر رہا ہوں تو i don't have immense words to explain his personality اور مطلب the way he was he was such a kind of personality کہ دنیا نے ایسا دیکھا نہیں سب جانتے he's known as رحمت اللہ عالمین he was so kind وہ اتنے رحم دل تھے اتنے نرم مزاج تھے اور وہ اپنے دشمنوں تک کو بھی تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اب ان کے attributes میں بتانا شروع کرنا تو بارے میں سیرت نبی پڑی ساری چیزیں اور حدیث مبارک جب ساری پڑی تو انہوں نے سب سے زیادہ جو ایک ہارٹ کو اپنے دل کو چھونے والی بات لگی وہ یہ تھی کہ اگر آپ سوچیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کو پتہ کہ یہ کسی سے چھپیوی بات نہیں گیا جب اللہ نے محمد سے کلام کیا تو محمد صلی اللہ خوش دیکھے کہ محمد صلی اللہ ان سے کچھ بھی مانگ دے تو اللہ نے ان کو دینا ہی تھا تو آپ سوچیں اگر پوائنٹ انسان کو کیا نظر آتا شاید وہ اپنے لئے کچھ مانگ تا شاید وہ کہتے ہیں اگر میں ہوتی تو شاید میں اپنے لئے اپنے بچوں کے لئے اپنے فیملی کے لئے مانگ تا آپ 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 پتے ہیں اگر آپ پتے ہیں آپ پتے ہیں آپ پتے ہیں فیملی مجھے یہ مل جائے میری فیملی کو یہ مل جائے جنت مل جائے یا جنت کے خزانے مل جائے میں دنیا بھی بات نہیں کر دین کے سنسر بھی بات کروں جب محمد صلی اللہ سے محراج ملے تو انہوں نے کہا کہ اللہ میری ایک دعا ہے جب میں آپ سے مانگ نا چاہتا ہوں اور یہ کہ مجھے آپ کے آمد کے دن اتنا مجھے موقع دیجئے کہ میں اپنے بندوں کی اپنے ماننے والوں کی آپ کے ماننے والوں کی شفاعت کر سکوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو بنیگار ہوں گے مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے عمال اس قابل نہیں ہوں گے لیکن میں ان کی شفاعت کر سکوں تاکہ وہ اس دوزق کی آگ سے بچ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور حدیث مبارک میں جو میں صحیح بخاری میں میں پڑھا تو اس میں بقاعدہ لکھا ہے کہ محمد قیامت کے لئے اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ ہوگا جاہو جلال ہوگا بہت اللہ تعالیٰ غصے کے اندر ہوں گے اور ان کے ایک بقاعدہ قرآن شریف میں اگر آپ آیت پڑھیں تو اس میں آخری صورتوں میں سے ہے مجھے بھی اس کا نام یاد نہیں آرہ but it's in the قرآن کہ ایک خاتم زمین ہوگی اور ایک آسمان اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ وہ دنیا تھی جس کے پیچھے تم تھے اور کون ہے جو میرے آگے کھڑا ہو سکے اور تمام لوگ جو ہے جب کائنات پوری ختم ہو جائے گی قیامت جو ہے وہ حائل ہو جائے گی اور میدان حشر لگ چکا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ غصے میں ہوں گے جب لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ چھوڑ کے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں دوسری چیزوں کو مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدیانیت کا اقرار کرنے کے پیچھے لگ گئے اور جو مسلمان تھے وہ بھی اس دنیا کی رنگینیوں میں مغلوب ہو گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کی حکمات کو ڈنائے کر دیا اپنے عمال سے تو اللہ تعالیٰ اگر اس دن صرف ایک ہی شخصیت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوگی ان کے آگے کوئی اللہ تعالیٰ کیا کہ کوئی اس وقت نہیں بول سکے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ کو اجازت دی ہوگی اس وقت کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کریں گے قیامت کی روز ایسی حمد کریں گے کہ ایسی اللہ تعالیٰ کی تعریف ایسی حمد کسی نے نہیں کی ہوگی اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کریں گے ان کی سناخانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ ان کا سارا غصہ دھنڈا ہو جائے گا محمد صلی اللہ کی وہ حمد سن کر وہ بات سن کر وہ مجھ نہیں پتا میں اس وقت ایک عجیب سی کیفیت سے گزر رہی ہوں کہ کتنے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کیا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے لوگ کی شفاعت کر سکوں تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جہا ہو نکال لاؤ اپنے بندوں کو وہا سے جس نے تیرا اور میرا نام لیا جس نے محمد رسول اللہ کہا پھر محمد صلی اللہ پھر یہی بات کہیں گے اور تین دفعہ ان لوگوں کو جہانم میں سے نکال کے لے آئیں یعنی کہ جن کے عمال اس قابل نہیں ہوں گے اور اس کے بعد چوتھی دفعہ محمد صلی اللہ کہیں گے اللہ اگر آپ کی اللہ اللہ کہا ہے کیا میں صرف مجھے نہیں بھی مانا مطلب مجھے نہیں مانتے تھے وہ رسول لیکن اللہ آپ کو ایک مانتے تھے کیا میں ان کی شفاعت کر سکتا ہوں کہ ایک شخص جس پر آپ ایمان بھی نہیں لا رہے ہو جس کو آپ رسول بھی نہیں مان رہے ہو اور جس کو مانا ہی نہیں پوری زندگی اور اس کی بات ہو اور ان میں سے بہت سار ایسے لوگ ہیں جو ان کو اگنور کرتے تھے ان کے مزاک اڑاتے تھے یا ڈینائل موڈ میں چلتے تھے اور اس دن بھی ان لوگوں کی پرواہ بھی کر رہے ہوں جنہوں آج ہم سوچ سکتے کہ ہم ایسا کریں جس نے مجھے کبھی رگارڈ بھی نہ دیا اور میں اس کو جہانم میں سے نکال کے لے ہوں مطلب یعنی کہ کوئی اتنا بھی سوفٹ ہو سکتا ہے اتنا بھی کائنڈ ہو سکتا اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ جیسے نبی بنائے اور ہمارے لئے وہ رحمت اللہ تعالیٰ تو پھر کیوں نہ کی جائے ان سے اتنی محبت تو پھر کیوں کیوں میں نہ کروں ان سے اتنی محبت کیوں آپ نہ کریں ان سے محبت اور وہ تو ایسے نبی ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں میں بھی درود بھیجتا ہوں میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اور یہ واحد ایک ایسی چیز جو اللہ خود کرتے ہیں تو ہمیں بھی درود بھیجنا چاہیے اور کیوں نہ بھیجیں وہ شخصیت میں سلام کیوں نہ بھیجیں کہ جس نے ہم سے اتنی محبت کی اور جو آج بھی ہمارے شفاعت کے لئے کھڑے ہیں اور جنہوں نے میراج میں اپنے لئے کچھ فاطمہ کے لئے حضرت علی کے لئے کچھ نہیں مانگا حضرت امام حسین حسین کے لئے کچھ نہیں مانگا اور مانگا تو ہم جیسے گنہگاروں کے لئے اللہ محمد اللہ محمد اللہ مبارک اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد مجید میں یہ کہتی ہوں کہ یہ وہ چیز تھی یہ وہ پوائنٹ کہ محمد صلی اللہ جیسا نہ کوئی نبی ہو سکتا ہے نہ 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 ہو گا اور محمد صلی اللہ جیسی پرسنیلٹی واقعی ان جیسا نو بڈی کین بھی اور یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا میری لائف میں جب میں اپنے آپ سے کوشن پوچھتی تھی کہ محمد صلی اللہ سے اتنی کیوں بکارا باقی تمام نبیوں سے اس لہجے میں بات نہیں کی اس طرح کی محبت نہیں کی محمد صلی اللہ نراز ہو جائے اسی بات پر تو لوگ لوگوں کو کہا کہ تم ان کی عزت کرو ان کی رسپیکٹ کرو تم جب ان سے ملنے آیا کرو تو دو نفل پڑھ کر آیا کرو تم سے کوئی غلط بات نہ تمہارے موہ سے نکل جائے محمد صلی اللہ کی اور اس سے میں نہ نراز ہو جاؤ تو اور محمد صلی اللہ جب جا رہے ہو تو ان کو پیچھے سے مت پکارا کرو محمد صلی اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ بولا کرو ان کا نام مت لیا کرو اتنی تقریم اتنی عزت اتنی رگار نو بڈی ایس ایور گار اور کیوں نہ ہو محمد صلی اللہ ہے ہی اس کے قابل تو وہ ایک ترننگ پوائنٹ اور میں سمجھتی ہوں میرے لئے کہ محمد صلی اللہ سے کیوں نہ محبت کی جائے جنہوں نے ہم سے بے دیکھے اور ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے محمد صلی اللہ ہمارے لئے جب شفاعت مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تب بھی ہمیں اس کی ویلیو کا پتہ چلے گا جیسے آج ہمیں اپنی چیزوں کے بارے میں احساس ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا گلتیاں کیا چھوٹے سے کرونا نے ہمیں ریالائز محسوس محسوس